نمازکار ون اینڈی اہنی میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں رادکہ ٹی وی کے موسٹ کونٹرورشن شو بگ باؤس چودھا کے گھر سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے بگ باؤس ہاؤس میں ٹکٹ ٹو فنالے ٹاسک چل رہا تھا جس میں گھر کے ایک صدس کو ڈیریکٹ فنالے میں جانے کا موقع ملنا تھا بگ باؤس سے جڑے فین پیچ سے یہ پتا چلا ہے کہ اس ٹاسک کے آخری میں راہل ویدی اور روپیرہ دلائک پہنچے تھے لیکن فنالے میں جانے کا موقع دینے کا فیصلہ پارس چھابڑا کو کرنا تھا اور پارس چھابڑا نے ٹکٹ ٹو فنالے میں جانے کا موقع روبینا کو دیا لیکن اس کے ساتھ ہی ایک دلچسپ موڑ یہ بھی تھا کہ روبینا کے پاس ایک صدس کو اپنے ساتھ آگے لے جانے کا موقع تھا اس طرح روبینا نے نکی تمبولی کے ساتھ دوستی دکھاتے ہوئے انہیں اپنے ساتھ آگے لے جانے کا فیصلہ کیا اس طرح روبینا فنالے میں پہنچ گئی ہیں روبینا دلائک نے ٹکٹ ٹو فنالے ٹاسک میں راہل ویدے کو کرڈٹک کر دی ہے ٹاسک میں راہل ویدے نے اپنا سوہ پرتیشت دیا خیر جیسے ہی اس ٹاسک کے سنچالک پالس شابرہ نے روبینا کو وینر قرار دیا تو گھر میں خوب ہنگامہ بھی ہوا ویسے روبینا دلائک لگ بھگ ہر ہفتے گھر سے بے گھر ہونے کے لیے نومنیٹ ہوتی ہیں ہر ہفتے سب سے زیادہ ووٹ انہیں ہی ملتے ہیں اس بات سے صاف ہے کہ روبینا دلائک کے فینس انہیں کبھی بھی مشکل گھڑی میں نہیں ڈالنا چاہتے ہیں بتا دے کہ بگ باؤس چودھا کا فنالے ہونے میں بس کچھ ہی دن باقی ہیں اور فینس اپنے فیوریٹ کنٹسٹنٹ کو وینر کے روپ میں دیکھنے کا بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں پچھلے ہفتے ابھی نف شکلہ کے ایوی ایکشن کے بعد کے ایویل چھے کنٹسٹنٹ فائنل کے لیے بچے ہیں اس لسٹ میں علی کونی، روبینا دلائک، نکی تمبولی، دیولینہ بھٹا چارے، ایجاز خان، راکھی ساونت اور راہل ویدے شامل ہیں اس خبر میں فلحالتہ ہی تمام اپڈیٹس کے لیے بنے رہیے ون انڈیا کے ساتھ